спас developing class 8 جگرافی کا چپٹر نمبر 6 ہم کر رہے ہیں چپٹر نمبر 6 میں ہم نے long question number 1 کل کیا تھا long question number 3 اور long question number 5 آپ کے اس لبس میں انکلوڈ ہے یہ آج میں آپ کو اس کے دونوں question جو کرووں گی long question number 3 اور long question number 5 long question number 3 ہے رومی کھتے کی انسانی سرگرمیاں بیان کریں یہ بک کے پیج نمبر 52 پر اس کانسر دیا گیا ہے رومی کھتہ اور اس کی انسانی سرگرمیاں یعنی رومی خطے کے لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں بحیرہ روم کا خطہ پوری دنیا میں خوشگوار اور متدل متدل موڈریٹ ٹیمپریٹ ابو ہوا کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اس وجہ سے اس خطے میں آبادی کی کنجانیت زیادہ ہے یعنی یہاں کی ابو ہوا خوشگوار ہوتی ہے اور متدل ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں آبادی کی کنجانیت لوگوں کا رہنا اس خطے کی اہم معاشی سرگرمی زرات ہے یعنی یہاں کا اہم جو لوگوں کا کاروبار ہے وہ زرات ہے موسم سرما کے حالات زرات کے لیے بہت موافق ہیں یعنی زیادہ جو زرات کا کام ہے وہ موسم سرما میں کیا جاتا ہے یہ خطہ گنم جاؤ انگور زیتون اور ملٹے کی پیدوار کے لیے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے یعنی اس خطے کے اندر کون کون سی چیزیں یا کون کون سی زریف فصلیں اکتی ہیں گنم جاؤ انگور زیتون اور ملٹا گھاس کے میدانوں میں گلہ بانی لوگوں کا اہم پیشہ ہے یعنی جہاں پہ گھاس کے میدان ہے وہاں پہ لوگ مویشی یا بھیڑ بکریاں پالتے ہیں زریف پیدوار کی مناسبت سے یہ خطہ گندم سے بنی بیکری مسموعات یعنی گندم سے بنی جو بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہ بریڈ ہو گئی ٹھیک ہے بسکٹ وغیرہ ہو گئے اونی کپڑے اور مشروب سازی یعنی جو مختلف قسم کے جوسز ہوتے ہیں اس کی سنت کے لیے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو یہ رومی خطے کی انسانی سرگرنیاں تھا جو کہ آپ کا لاؤنگ کوسچن نمبر 3 ہے اس کے بعد ہم نے لاؤنگ کوسچن نمبر 5 کرنا ہے لاؤنگ کوسچن نمبر 5 ہے ٹرنڈرہ کے خطے کی آب و ہوا بیان کریں یعنی ٹرنڈرہ کے خطے کا محول وہاں کی آب و ہوا کس طرح کی ہے بک کے پیج نمبر 53 پیس کانسر ہے اس خطے کی آب و ہوا سخت سرد ہے بہت تھنڈی ہے یہاں پہ موسم بہت تھنڈا ہوتا ہے موسم سرما کافی سرد اور لمبا ہوتا ہے جو کم از کم آٹھ ماہ تک رہتا ہے یعنی سردیاں کافی لمبی بھی ہوتی ہیں تھنڈی بھی ہوتی ہیں اور اس میں درجہ حرارت نکتہ انجمار یعنی جو فریزنگ پوائنٹ ہے 0 degree centigrade اس سے بھی نیچے رہتا ہے یعنی نیگٹیف میں چلا جاتا ہے موسم گرمہ انتہائی مقتصار ہوتا ہے اس میں آس درجہ حرارت 10 degree centigrade سے نیچے ہی رہتا ہے یعنی گرمیوں کا موسم یہاں پہ بہت چھوٹ ہوتا ہے اور ایوری ٹیمپریچر گرمیوں میں 10 degree centigrade سے کام ہوتا ہے یعنی گرمی بہت زیادہ نہیں ہوتی موسم گرمہ یعنی جولائی اور اگست میں درجہ حرارت کے بڑھنے سے برف پگلتی ہے یعنی درجہ حرارت جب پیچھے آتا ہے 10 degree centigrade کی طرف آتا ہے تو درجہ حرارت کے بڑھنے سے اس کے سردیوں میں درجہ حرارت 0 degree centigrade یعنی نیگٹیو میں چلا جاتا ہے اور گرمیوں میں جب یہ بڑھتا ہے اوپر کی طرف چلتا ہے تو درجہ حرارت کے بڑھنے سے یہاں پہ برف پگلتی ہے اس سے ہوا میں نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے یعنی ویپورائزیشن کا جو پراسس ہے ہوا کے اندر نمی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور تھوڑی مقدار میں یہ نمی جو ہے وہ بارش برسانے کا بھی سبب بنتی ہے مقدار ہے وہ دو سو پچاس میلی میٹر سے بھی کم ہے یعنی یہاں پہ ایوریج جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے وہ دو سو پچاس میلی میٹر سے بھی کم ہے تو یہ آپ کے دونوں لانگ قویسچن ٹرنڈرہ کے خطے کی آبو ہوا اور رومی خطے کی انسانی سرگرمیاں بک کے پیج 52-53 سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے